بارہ سو اٹھاون میں جب حالاکو خان نے بگداد کو تباہ کیا تو چنگیز خان کا پوتا برکے خان جو اب مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے حالاکو کو تنبیہ کرتے ہوئے ایک خل لکھا لیکن حالاکو اس سے باز نہ آیا اور ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے شہروں کو تباہ ہو برباد کرتا چلا گیا لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں منگول حکمران ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور ان کے درمیان کئی جڑپے ہوتی رہی لیکن اس سے دونوں کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچی لیکن جب بارہ سو باسٹھ ایسیوی کے آس پاس مشریقی خوراسان کے کوہ کوکاز کے پاس دونوں فوجے جنگ کے لئے امادہ تھی جنگ شروع ہوئی اور حالاکو خان کو شکستہ کا سامنا کرنا پڑا شکستہ کے بعد حالاکو اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اور ایک دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے انگینن لشکری حالاک ہو گئے اپنے اس شکستہ کا اس سے اس قدر صدمہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد وہ مر گیا